سیما اب آپ کے سامنے بڑی پسو پیش کی استطیع ہے آپ پاکستان سے ہندوستان آ چکی ہیں پاکستان میں سندھ کے ڈاکو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ سیما کو واپس پاکستان بھیجا جائے نہیں تو پاکستان کے اندر جو ہندو ہیں وہاں پر حملے ہوں گے وہاں پر جو ہندو مندر ہیں ان پر حملے ہوں گے اب آپ کیا کریں گی فیصلہ کیا ہوگا آپ کا آپ اپنی شادی بچائیں گی یا پھر پاکستان کے ہندووں کو اب میں کیا کہوں سر سر وہاں بھی حکومت ہے وہاں کی بھی گورنمنٹ ہے وہ بھی تو کچھ نہ کچھ کرے گی ایسا نہیں ہونے دے گی جیسے ہندوستان میں بھی تو مسلم رہ رہے ہیں ہندوستان میں بھی تو مسجد ہے تو مجھے یقین ہے رشواس ہے کہ وہ پاکستانی گورنمنٹ ایسا نہیں ہونے دے گی یہ ہندوستان کو ڈرائے جا رہا ہے تاکہ مجھے واپس بھیج دیا سیما آپ نے ابھی تھوڑے کے پہلے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ بات اتنی کھل گئی اور سب کے سامنے آگئی اگر نہیں کسی کو پتا چلتا تو بات یہاں تک نہیں پہنچ دی کیا آپ یہ چاہتی تھی کہ ہندوستان میں آپ ایسے ہی چھپ کے رہیں گمنامی میں رہیں بینا بتائے کسی کو رہیں کہ آپ پاکستانی ناغرک ہیں میں سچن کی پتنی بن کے رہنا چاہتی نہیں لیکن آپ کیا کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی کہ آپ پاکستان سے آئی ہیں آپ کی پلاننگ یہی تھی کیا ایسا کچھ نہیں ہے میں کائدیکار بنوا لیتی پر میں آگے چلتی مجھے اسی بات کا ڈر تا کہ میں ہندو در میں آئی ہوں سیما لیکن بہت سو بھاوک بات ہے کہ ناغرکتہ ایک دن میں یا چھے مہینے میں نہیں ملتی ہے کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی جب آپ بھارت میں آئی تھی وہ بھی پاکستان کے ناغرکتہ اتنی سرالتہ سے اتنی ایزی اتنی آسان سے ناغرکتہ یہاں کی سٹیڈنشپ نہیں ملتی ہے مجھے سرالتہ اتنی انفورم معلومات نہیں تھی یہاں کی پھر بھی ہم نے سٹیڈنشپ ہم شادی کر لیں گے جب ہمارے کوڈ کی میریج ہو جائے گی تو میں یہاں کی ہو جاؤں گی کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے اگر ایک دیش کے لڑکے سے کسی کی شادی ہو جائے تو وہیں کی وہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے سیما بلکل بنے رہے ہیں اب ہمارے ساتھ کچھ بہت خاص میمان ہمارے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں حیدر حیات خان جو کی پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پاکستانی جرنلسٹ ہیں ونود بنسل صاحب بھی مجھے اب اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے وش وندو پریشت کے راشتری پر وقتہ ہیں لیکن حیدر حیات خان صاحب پہلا ریاکشن میں آپ کے ملک سے ہی چاہوں گا کیونکہ پاکستان کے سندھ کے ڈاکو کی اس دھمکی کو وہاں کی حکومت وہاں کے حکمران وہاں کا نظام کیسے لیتا ہوا نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جہاں بھی جتنا میں انڈین میڈیا پر دیکھ رہا ہوں جہاں تک تعلق ہے سیوہ کے معاملے کا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ ان کا انفرادی عمل ہے اگر ان کو یہ بہتر لگا تو وہاں یہاں پر موف کر گئی ہے اور اس میں اب انڈین گارنمنٹ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے کیسے دیل کرتی ہے کیونکہ دیفینیٹلی جس طرح آپ نے پہلے بتایا یہ بہت مشکل ہوتا ہے جسے بھی پاکستانی سیٹرزن کو انڈیا میں ایکسیپٹ کرنا تو یہ تو سیما کو پہلے سوچنا چاہیئے تھا اس سارے پروسس کو کہ وہ لیگلی موف کرتی وہاں پر جہاں تک ان کا جو ہے وہ ریلیجن کنورٹ کرنے کا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر چند لوگوں کے سبائے بہت لوگوں ایک منٹ تھوڑا سا تھوڑا سا آپ کے آڈیو میں ڈسٹربلنس آ رہا ہے حیدر حیات صاحب ونود بنصل صاحب کس طرح سے آپ پورے اس معاملے کو دیکھتے ہیں کیونکہ پیار محبت سے یہ معاملہ کہیں آگے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے بہت گمبیر موڑ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے جس طرح سے پاکستان سے یہ دھمکیاں آئیں دیکھیں پاکستان کی گیدرد بھوکیوں کے سامنے مجھے لگتا ہے سیمیہ بہن کو چندہ نہیں کرنے چاہے اب یہ بھارت میں رہ رہی ہیں اب بھارت میں آ گئی ہیں اب یہ بھارت کی بیٹی ہونے جا رہی ہیں آپ دیکھیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو جن بی اڑوں کے جنگلوں کے اور ڈاکووں کے بات کر رہے ہو نا جی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں جس چھتر کا جنم لیا ہوں میں وہ بی اڑوں کا جنم ہے آپ نے رائستان کے پورو بھی رائستان کے دھول پجلے کا نام سنا ہوگا میرا جنم اس دھول پجلے کا ہے اور بی اڑ جنگلوں کا ہے اور آپ دیکھیں کہ ان ڈاکووں کی حرکتوں کے بارے میں ان کی جو کارگوزاریوں کے بارے میں اور ان کی جو گرندت سوچ کے بارے میں میں اچھی طرح جانتا ہوں لیکن کیا ہے کہ یہ پاکستان کے جو سڑی انترکاری لوگ ہیں جو کہ سیدھا سیدھا جو ڈاکووں کا نام لے کر کے اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں اپنے جہادی ایجنڈا کو پھل پھل کرنا چاہتے ہیں